الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین قذبو بی آیاتنا ولقائل آخرت حبتت آمالهم حل یجزونا اللہ ما کانو یا مالون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سرج منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورة العراف آیت نمبر ایک سو سنتالیس رشاد باری طالع ہے والذین قذبو بی آیاتنا ولقائل آخرت ارجن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا حبتت آمالهم تو ان کے آمال برباد ہو گئے حل یجزونا اللہ ما کانو یا عمالون انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس آئی مبارک کا ترجمہ ہے جو لوگ آخرت پر ہی یقین نہیں رکھتے ان کو بھلا آخرت میں سلا کیا ملے گا جو سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی صرف دنیا کی ہی زندگی ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں تو انہیں آخرت میں کیا حصہ ملے گا کیونکہ آخرت میں تو اسے ہی حصہ ملے گا جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہ اس زندگی کے بعد اخر بھی زندگی کو بھی مانتا ہوگا اور آج تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جو انسان کا سٹل سل ہے جسے آپ ڈیانے کا نام دے لیں کوئی نام دے لیں وہ کبھی نہیں مرتا نسان کی زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں صرف روح نکلتی ہے جسم میں وہ آثارات برزخ کی زندگی کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح بتایا ہے جنہیں اسلام صاف طور پر بتاتا ہے کہ برزخ میں زندگی ہے قبر میں زندگی ہے لیکن وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے اس کے اصول ضابط قانون الگ ہے اس دنیا کی زندگی سے یہ چیزیں تو اب ثابت ہو چکی ہیں اچھا فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہماری نشانیوں کو جھوٹ سمجھا ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ اس کی سمجھ اگر عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی طرف سے اور اگر اس کو دنیا کو دیکھا جائے بغور دیکھا جائے تو ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر رہتی ہیں پھر فرمایا لقاء الاخرات اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھوٹ سمجھا مال کے حقیقی کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عاشق کیلئے محبوب کی ملاقات سب سے بڑی جنت ہوتی ہے اور بندے کو اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کی ملاقات کا شوق اللہ کی ملاقات کی حرص یہ سب سے بڑھ جاتی ہے اللہ رب العالمین نے عالم ارواحن میں بھی اپنی تجلی دخائی تھی ہر روح کو وہاں بھی دیدار کروایا تھا اگرچہ وہ ہمیں یاد نہیں لیکن وہاں دیدار ہوا تھا تجلی باری تعالی کا نظارہ ہر ایک روح نے کیا تھا اور پھر اللہ نے جب پوچھا اَلَاسْتُو بِ رَبِّكُمْ اپنی تجلی دکھانے کے بعد یہ سوال ہوا تو سب روحوں نے جواب دیا اَقَالُوا بَلَا کیا اَنْهِ اللَّهِ تُو ہی ہمارا رب ہے ہم نے تو مشاہدہ کر لیا تو ہی ہمارا رب ہے پھر بڑی جدائی پڑی ہے اور نسان بھی کیسا ہے کہ اپنے آقا سے ملاقات کا شوقی نہیں رکھتا اللہ نے یہ بات ہی ارشاد فرمائی ہے کہ آخرت میں جو ملاقات ہے اس کا بھی انکار اللہ نے فرمایا جس کا اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں آخرت پر یقین نہیں اللہ کی آیات کو بھی جھٹلاتا ہے اللہ نے فرمایا اس کا کوئی عمل مجھے ضرورت نہیں سب عمل ضائع گئے سب عمل برباد کر دی جائیں گے اگر کوئی آخرت کا انکاری اللہ کی آیات کا انکاری کوئی اچھا کام بھی بظاہر کرے تو اس کا وہ کام اس کے کسی خاتے میں نہیں جائے گا اللہ نے فرمایا حَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں تو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کم کرتے تھے الدنیا مَزْرَةُ الْآخِرَةُ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جس جس کا آخرت پر یقین نہیں اسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا جس کا آخرت پر یقین ہے اس کو اس کے عملوں کا صلح ضرور ملے گا اور جس کا آخرت پر یقین نے جب وہ آخرت کو دیکھ لے گا پھر کہے گا ہائے افسوس میرا آخرت پر یقین ہوتا میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کو مانتا اور ان کی باتوں پر عمل کرتا آج میں بھی کامیاب ہو جاتا لیکن کیونکہ ان چیزوں پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا اسے پھر بدلہ کس چیز کا ملے گا وہی جو غلط کام شتانی کام کرتا رہا تھا دنیا میں اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہے گی سزا دیکھیں یہ چیز بہت کم بیان ہوتی ہے جو میں یہ بتانے لگا ہوں جو ملے گا اسی چیز کا نام زندگی ہے کہ شوق کے دیدار یار میں زندگی بسر ہو جائے اللہ سے یاری لگا لو اس یار کے دیدار میں زندگی بسر کر دو اس یار کے دیدار کے شوق میں زندگی بسر ہو جائے اللہ ہمارے دلوں میں محبت الہی پیدا فرمائے محبت رسول پیدا فرمائے وما لینا اللہ البلاغ محبت محبت محبت